بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹینٹھ کی فزکس کا چپٹر نمبر ون سیمپل ہارمونک موشن نام سے ظاہر ہے سیمپل بالکل ایک سادہ سی اور موشن کسی بھی چیز کی مومنٹ جو ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے وہ موشن کہلاتی ہے اور یہاں پہ ایک چیز ہے ہارمونک ہارمونک کا مطلب کیا ہوتا یعنی کسی بھی جسم کی ٹو اینڈ فرو موشن یہاں اوپر اور نیچے جو باڈی حرکت کرتی ہے about its mean position یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ ہے mean position یہ بہت ضروری ہے کہ جسم حرکت کرے گا کس کے گرد اپنی mean position کے گرد تو ایسی حرکت جو جسم آگے اور پیچھے یہاں اوپر اور نیچے کرتا ہے اپنی mean position کے گرد اس کو کہتے ہیں harmonic to and fro motion ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں harmonic تو آج میں جو چیپٹر ہے وہ ہے simple harmonic motion اس میں جو ہم discuss کریں گے وہ ہے simple harmonic motion damped oscillation wave motion type of mechanical wave آگے wave کتنی طرح کی ہوتی ہیں یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتی ہیں wave اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں crest and turf ٹھیک ہے یہ ہم discuss کریں گے ripple tank یہ ایک instrument ہوتا ہے جس سے ہم wave produce wave کو produce کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے wave کی type کون wave ہم produce کر سکتے ہیں تو وہ ہم آگے پڑھیں گے آج ہمارے سب سے پہلے جو ہمارا topic ہے وہ ہے simple harmonic motion simple harmonic motion میں ہم جو پڑھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا پڑھنا ہم نے اس کے آگے جو پہلا topic ہوگا ہمارا وہ ہے mass attached to a spring motion of mass attached to a spring یعنی یہ ہمارا ایک جسم جو ہے وہ spring کے ساتھ مطلب ہے یہ spring سپرنگ ایسے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اب spring دو طرح کیا ہو سکتے ہیں spring جو ہوتے ہیں ایک بہت سخت ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں وہ flex ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں تو spring کے ساتھ ہم نے ایک جسم باندھ لیا ہے یہ ایک spring ہے اس کے ساتھ ہم نے mask کو اٹھا کے یہاں سے یہ اس کی mean position ہے یہ ہم کہہ اس کی mean position او ہے mean position پڑا ہوا ہے اب ہم نے جب اس کو force لگائی تو یہ mass یہاں سے اٹھا کہاں چلا جائے گا یہاں پہ آ گیا mass یعنی یہاں سے یہ اس کی mean position سے یہ اس نے جو ہے وہ displacement جو ہے وہ تیہ کیا تھا ٹھیک ہے body نے کیا کیا جب ہم نے اس پہ force لگائی force لگانے سے اب mass جو ہوگا وہ نئی position اس کو ہم کہہ سکتے ہیں a پر آ کے کھڑا ہو گیا اب جب ہم force لگاتے ہیں تو جو force ہم نے لگائی ہے وہ restore ہونا شروع ہوگی اس کے اندر اب یہ جو آپ کا سپرنگ ہے جو force ہم نے لگائی ہے اس کی mean position سے اس کو position a پر لے جاتے ہوئے تو اس میں کیا store ہوگی ہے force جو ہی ہم اس spring کو چھوڑیں گے تو restoring force کی وجہ سے body جو ہے وہ دوبارہ move کرنا شروع چھوڑا وردہ mean position mean position پر وہ آئے گی اور آنے کے بعد وہ restoring force پر جو body ہوگی وہ ایک نئی position پر جا کے کھڑی ہو جائے for example جب ہم نے اس کو چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد جو ہی یہ واپس آئی کس کی وجہ سے restoring force restoring force restoring force کی وجہ سے جو body ہے وہ کہاں پر جب چھوڑا تو وہ کہاں سے mean position سے آگے ایک نئی position b پر جا کر کھڑی ہوئی اور یہ عمل جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ body جو ہے وہ restoring force کی وجہ سے پہلے position a اصل کرتی اور پھر position b اور اس کی اصل میں position کیا ہے جو اس کی mean position o ہے body جو ہے وہ اپنی mean position o سے ہی آگے اور پیچھے عرکت کرتی ہے ہم کہتے ہیں harmonic motion تو ہمارے پاس پتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں جب body نپے force لگائی تو اس نے یہ displacement تا کیا مطلب force direct ہو گیا اس نے displacement force لگائی تو body نے کیا کیا displacement تا کیا تو یہاں پہ proportionality constant force برابر ہے k اور x یعنی force برابر ہے k اور k یہاں پہ proportionality constant کے طور پر لیا ہوا ہے اور x مطلب displacement force لگانے سے جو body نے displacement تا کیا وہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں force برابر ہوتا ہے mass and acceleration اگر force کو بڑھایا جائے تو acceleration بھی بڑھ جائے گا اور force کم ہوگی تو اگر ہم جتنی زیادہ force لگائیں گے body اتنا ہی displacement جو ہے تا کرے گی اگر force کم ہوگی تو body جو ہے وہ displacement تا کرے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اب جب بھی جسم a چھوڑتے اس کو displacement تا کرتا تو اس کی جو motion ہے وہ mean position کی طرف ہے جب یہ آگے جاتا ہے تو پھر اس کی direction کہاں پہ ہوتی ہے پیچھے mean position position ایکشن ہے وہ mean position کی طرف ہے تو اس لئے کون سا sign use ہوتا ہے negative sign جو وہ use کیا جاتا ہے اب اس پہ k جو قیمت ہمیں نکالی ہوئی ہے force over k برابر ہے x ہاں جی k force over displacement تو یہاں پہ k کا جو depend کرتا ہے k یہ جو آپ ہارڈنیس پہ depend کرتا ہے یعنی کچھ سپرنگ ہوتے ہیں جیسے پینسل جو بڑے ہوتے سافٹ ہوتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ہم کیا سٹریچ کر سکتے ہیں اور کچھ جو سپرنگ ہوتے ہیں گاڑیوں وغیرہ میں وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو کی جو ہے وہ depend کس پہ کرتا ہے سپرنگ کی ہارڈنیس پہ اور سافٹ نیس پہ سپرنگ ہارڈ ہوگا تو کی کی قیمت ہوگی وہ اور ہوگی اور یہاں پہ جو ساری حرکت ہوتی ہے سپرنگ کی وہ کس کی طرف ہوتی ہے مین پوزیشن کی طرف ہمیں یاد دکھنا پڑے گا کہ بارڈی جو ہے وہ پوش اور پول دی ابجیک پرفارمنگ آسیلیشن موشن ٹوورڈ دی مین پوزیشن آسیلیشن یا وائیبریٹری موشن ہم نے نائند میں بھی پڑھا تھا کسی بھی جسم کی ٹو اینڈ فرو موشن جو ہوتی ہے یا اوپر اور نیچے جو موشن ہوتی ہے وہ اس جسم کی کیا ہوتی مین پوزیشن اب مین پوزیشن سے ہم نے فورس لگائی فورس لگانے کے ساتھ بارڈی نے کچھ ڈسپلیسمنٹ تیع کیا اور ایک نئی پوزیشن پر آکر کھڑی ہو گئی اے پر اے جو ہے اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں پیک پیک پوزیشن ہے یہاں پہ فورس لگائی ڈسپلیسمنٹ ہے ہوا ٹھیک ہے اب باڈی موو کرتی ہے کس کی طرف مین پوزیشن کی طرف پیک پوزیشن پر فورس جو ہوگی میکسیمم ایکسٹریم پوزیشن اگر ہم دیکھیں فورس برابر ہے اگر فورس بڑھتی ہے تو ایکسٹریشن بھی بڑھ جاتا ہے فورس کم ہوتی تو ایکسٹریم بھی اگر فورس میکسیمم ہے ایکسٹریم پوزیشن پر اگر اگر جس جگہ پر فورس جو ہے وہ میکسیمم ہے ایکسٹریم پوزیشن پر اگر ہم دیکھیں جو ہی یہ مین پوزیشن پر آتی ہے تو مین پوزیشن پر کیا ہوگا فورس منیمم یا ڈکریز ایٹ مین پوزیشن اور ایکسرریشن بھی جو ہوگا وہ منیمم ہوگا کس کے اوپر ایٹ مین پوزیشن پر اب فورس ایکسٹریم ہوگی زیادہ ہوگی کس کے اوپر ایکسٹریم پوزیشن پر فورس میکسیمم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب فورس بڑھتی تو ایکسرریشن بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ جاتی ہے آگے ایکسٹریم پوزیشن کی طرف مین سے ایکسٹریم اور اس کی ڈریکشن جو ہوتی ہے وہ اصلاح مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ ہرمونک موشن میں مین پوزیشن پر اگر بارڈی حرکت نہیں کرتی تو اس مین وہ ہرمونک موشن نہیں ہے تو فورس میکسیمم ہوتی ہے ایکسٹریم پوزیشن پر تو ایکسٹریم پوزیشن بھی میکسیمم ہوتا ہے فورس مینیمم کم ہو جاتی ہے مین پوزیشن پر اور جو ایکسلیشن ہوتا ہے وہ بھی منیمم ہو جاتا ہے مین پوزیشن کے اوپر اب فورس کم ہوتی ہے لیکن اگر یہاں بھی ہم ویلاسٹی کی بات کریں ویلاسٹی is میکسیمم ایٹ مین پوزیشن ٹھیک ہے اور ویلاسٹی is منیمم ڈکریز ہو جاتی ہے ایٹ ایکسٹریم پوزیشن پر ٹھیک ہے ویلاسٹی جو ہوتی ہے جو ہی بارڈی مین پوزیشن کی طرف آتی ہے تو اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہی وہ مین پوزیشن سے ہٹ کے آگے جاتی ہے ایکسٹریم کی طرف تو اس کی جو ویلاسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور سمپل ہارمونک موشن یہی ہے کہ کوئی بھی بارڈی جو ہوتی ہے وہ اپنی مین پوزیشن کے آگے یا پیچھے فارورڈ اینڈ بیک ٹو اینڈ فرو اوپر اور نیچے جو حرکت ہوتی ہے جو بارڈی اپنے مین پوزیشن کی طرف مین پوزیشن پر کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمپل ہارمونک موشن اور آج ہمارا جو ٹاپک تھا میس اٹیچ آفہ سپرنگ ٹھیک ہے ایک جو ہے جسم جو ہے وہ سپرنگ کے ساتھ بندہ ہوا ہے اب سپرنگ پہ جو کے کی قیمت ہے وہ اس کی سافٹنیس اور ہارڈنیس کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سائن جو ہے وہ نیکٹیو یوز ہوتا ہے کیوں نیکٹیو یوز ہوتا ہے کیونکہ بارڈی جو ہوتی ہے اگر ہم فورس لگا کے اس کا ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کی ڈریکشن جو ہوتی ہے ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے فورس برابر ہوتی ہے مائنس کے اور ڈسپلیسمنٹ کے تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا موشن آمیس اٹیچ ٹو آ سپرنگ